بابر بادشاہ بھی تھا لیکن مصنف بھی تھا بابر نامہ بھی لکھا بابر شاعری بھی کرتا تھا بابر دورتا بھی تھا سپورٹس پین بھی تھا نیزے بازی بھی کرتا تھا گھوڑے کو جو ہے وہ قلعے کی فصیل پر دھڑاتا بھی تھا یہ تھا نشات سانیاں کا انسان اسی طرح آپ دیکھیں چرچل یہ نشات سانیاں کا انسان کہ وہ بہترین جنرل بھی تھا نوبل پرائز وینر بھی تھا ہسپی کے اوپر بھی اس کا عبور تھا تقریر بھی اوریٹر بھی اس کیا سا کوئی نہیں تھا اور سیاستدان بھی بہت بڑا تھا تو یہ تھی پہلے نشات سانیاں کا جو انسان ہوتا تھا اور پہلے اسی لیے بہت سے لوگ شاعری بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ دربار کی ڈاکری بھی کرتے تھے اپنے مدرسے میں بھی پڑھاتے تھے لیکن جو جو وقت آگے آیا ہم نے کمپارٹمنٹلائیسیشن شروع کر دی ہم نے سپیشلائیسیشن شروع کر دی اور اب انسان جو ہے شوموں تک محدود ہو گیا ہے مخصوص شوموں تک اگر کوئی بیروکریٹ ہے تو وہ صرف بیروکریٹ ہے اگر کوئی شاعر ہے تو وہ صرف شاعر جائے گیا اگرچہ اس میں روزگار نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یہ شاعر ہے تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ گول ہو بیروکریٹ جو اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ یہ فنکار 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 کرتے ہیں شاعری کا عدب کا نصر کا ناول لکھتے ہیں وہ بڑے تحسین کے کامل ہیں وہ اس لیے کہ انہوں نے وہ جو تصور تھا انسان کے آل رنگرپنے کا اس کو قائمت کھا ہوا ہے اور اپنی رزانہ جی ڈوٹی سے ہٹ کر بھی وہ اپنا درد اپنا اظہار جو ہے وہ کرتے ہیں اور پھر مجھے اسلام شاہ صاحب پہ بہت خوشی یہ بھی ہوئی کہ ان کا جو کانسپٹ ہے جو انہوں نے پاکستان کا جو ان کی شرم میں نظر آتا ہے کہ حل کیا ہے حل ان کا وہی ہے جس پہ آج تک کی انٹرنیشنل مائنٹ سیٹ پہنچا ہے جمہوری ہے اور پاکستان میں منتخم نمائنگے اور ان کے ذریعے سے مسائل کا حل یہی حل پر یہ پہنچے ہیں اور ٹنیا کے جو بہترین دماغ ہیں وہ بھی آج تک کسی حل تک پہنچے ہیں تو مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے وہی حل اپنایا کوئی فکشنل حل نہیں اپنایا کوئی فنڈامینڈل حل نہیں اپنایا کوئی فنڈامینڈلیسٹ حل اپنایا نہیں اپنایا انہوں نے وہی حل اپنایا جو روشن خیال اور پروگریسیف دنیا کا جو ہے خواب ہے وہی خواب ان کا ہے اور پھر میں ان کے چاند شیر جلدی سے میں نے سیلیکٹ کیے ہیں اور میری نظر بھی اب اینک کے بغیر خراب ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ اپنی اسی چیز پر میں نوکری بھی کرتا ہوں تو کہتے ہیں نوکری بھی شائری بھی عشق بھی گھر باب اب دیکھیں کتنی ڈیوٹیز یہ انجام دیتے ہیں پتہ نہیں گھر باب والا زیادہ مشکل لگتا ہے دل کے صوبے چار رکھے زم نہیں ہونے دیا کاش پاکستان بھی اسی طرح صوبے جو ہے وہ الگ تو رکھے لیکن ان کے اندر کو جت باکے گایا سو اسی طرح میں ان کے اور شیر مجھے پسند آئے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حق پرست ہیں مجھے یہ لگا کہ ہم سب پر صادق آنا ہے کہتے ہیں ہم لوگ حق پرست ہیں لیکن یہی کہ بس سچ کا علم اٹھایا دباؤ میں رکھ دیا سچ کا علم اٹھایا دباؤ میں رکھ دیا یہ صورت ہماری سب کی جو صورتحال ہے اس کی یہ نمائندگی کرتے ہیں کہ ہم